اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو می چینل لائف لنز ویلوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے آج میریا جو ڈے ہے وہ بہت سادہ ویزیو ہونے والا سب سے پہلے ہم نے ہسپیٹل جانا ہے میرا روٹین چیک اپ تھا اس کے بعد جو میرے بیٹا ازلان ہے اس کے بھی کچھ طبیعت کچھ دن سر ڈاؤن تھی اور اس کے لیے بھی ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھ کے دیا تھے وہی ہم لوگ نے کروا لیا تو اس کی ریپورٹس جو ہے وہ آگئی ہیں اور جو ہے وہ ڈاکٹر کو چیک کروانی تھی پتہ نہیں ہسپیٹل میں کتنا زیادہ ٹائم لگتا ہے اس کے بعد لوگوں نے پیکیجز جانا تھا لازٹ ٹیم جو ازلان کے شاپنگ کی تھی اس میں جو ازلان کی جینز تھی اور نیکل تھی ان کا سائز نہیں مل رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بات میں آئے گا وہی دیکھنا کیا آگیا کیا نہیں آگیا یہاں پہ ہم لوگ آگئے تھے شوکت کرنے والٹری میں وہاں سے جو ہے وہ ازلان کے بابا ریپورٹس کلیک کرنے چلے گئے اور میں یہاں پہ ویٹ کرنے والٹری میں اتنی ہی گرمی تھی کہ ہم نے کہا کیا کرنا کہ آپ نے صرف جانا ہے اور ریپورٹس کلیک کرنے آپ لے کر آجائیں اس کے بعد ہم ڈاکٹر کے باس جاتے ہیں یہاں بہت سو گیا تھا اور اس کی نیند بہت سارے دستراب ہوئی تھی کیونکہ اس ٹائم پہ اٹھتا نہیں ہا سبہ ہم جلدی ہی نکل گئے تھے کیونکہ ہم پتہ نہیں کب ہم فری ہوتے ہیں کب نہیں فری ہوتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے کتنا نہیں لگتا ہے یہ تو بعد میں جا کے بتا چلے گا تو یہ ب اور الحمدلللہ اس کی ریپورٹ بلکل ٹھیک تھی اب اس کے بعد ہم لوگ پیکجز آگیاں یہاں پہ بچہ بارٹی پہ جسٹ ازلان کی کچھ نکرز گئر کے سائز لاس ٹائم نہیں ملا تھا وہی دیکھنا تھا وہی لینا تھا تو اس کے لئے میں نے کہا کہ ہم نکلے تو ہوئے ہیں کیونکہ گرمی اتنی زیادہ ہے بار بار نہیں نکلا جاتا گر سے تو آج ہم لوگ نکلے ہیں تو یہ کام بھی نپٹا لیا جائے کیونکہ پہ ویکنڈ پہ فری ہوا جاتا ہے اور اس پہ ویکنڈ پہ سو ترہا کیا کام ہوتی ہیں کہ سمجھے نہیں آتی کہ کونسا کام کرے کونسا نہ کرے گرمی نے تو مت ماری ہوئی ہے اوپر سے لائٹ جا وہ سونے پہ سو آگا لائٹ ایک تو گھنی زیادہ ہے اس کو لائٹ اتنا تنگ کری ہے اتنا زیادہ کی لائٹ آتی ہی نہیں ہے اور یہاں پہ میں جا رہا ہے کہ ازلان صاحب سٹرولر پہ رام سے جو ہیں وہ لی رہے جائیں بیٹھ جائیں تو ممکن ہی نہیں ہے ہم نے گود میں ہی رہنا ہے ہم نے تو گود سے اترنا ہی نہیں ہے پتہ نہیں سٹرولر ہم نے کیوں لے لیا ہے کس کے لئے لیا ہے ازلان اتنا زیادہ تنگ کرتا ہے ہم لوگ ماشاءاللہ سے بڑا ہو گیا سٹرولر اس لے لیا ہے تاکہ انجوائے کر سکے جب یہ دیکھے گا انوائرمنٹ تو زیادہ انجوائے کر گا گود میں بلے کے نہیں پھی رہا جاتا تک چاہتے ہیں جب لوگوں کے پچھوں کو دیکھتی ہوں میں کہتی ہوں وہ ماشاءاللہ سے کتنے اچھے طریقے سے رام سے سٹرولر میں لیٹے ہوں لیکن جو ازلان ہے نا یہ تو کہتا ہے ایک اب سٹرولر تو لے لیا ہمیں ہر دفعہ اٹھا لاتے ہیں اس کو بیچارے کو لیکن وہ یہ ہے کہ ازلان صاحب ناد اس پر لیٹھتے ہیں ایک ہاتھ سے ازلان کی بابر ازلان کو اٹھایا ہوتا ہے اور ایک ہاتھ میں سٹرولر ہوتا ہے باقی سامان میرے پاس ہوتا ہے بڑی کوئی مشکل ہوتی ہے آنے تکھائیں تھے میں نے بتایا کہ ہم پہلے آئے تھے شوپنگ کی تھی ایک سائز نہیں ملا رہا تھا ازلان کا نکر کا تو انہوں نے کہا تھا کچھ دن بعد دکھنے آئے تھے اور یہاں پہ اندروں خلالے یہ بہت فیارے چوٹے سے شوز چوٹے سے تھے اور مجھے بن سعجی کرے تھے لڑکیوں کے مجھے بے بی بی گرلز کی جو فر آق سین اور میرا ترد لے چاہتا ہے ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ بیٹی دے بیٹا دے جو بھی دے صحت مند دے اللہ تعالیٰ سب کو اولاد دے آمین سم آمین یہاں پہ ہم بل کروانے لگے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ گھڑ کے لئے نکلتے ہیں لیکن ہم لوگ کو یہاں پہ پہلے آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ جو ہے نا میں اتنا سدھا ٹائم لگ جائے گا کہ سب کچھ بند ہو جائے گا ابھی ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ تھوڑی بہت گروسری بھی کر لیتے ہیں ایک دو چیز ضرورت کی ہے وہ لے لیتے ہیں لیکن جو ہے وہ ہم لوگوں سے نہیں لی گئی ہے جیسے ہم لوگ یہاں سے نکلے تھے تو ساری شوپس ہیں وہ کلوز کر رہے تھے سب کچھ بند کر رہے تھے اور اس کے بعد ہم لوگ ویسے ہی آگے بس ہم لوگوں نے زلال کے لیے کچھ لیا ہے تھوڑا بہت بل کیوں نے اچھا یہاں پہ بل تو ہو گیا تھا اب ہم لوگ گھر کے لیے نکلے تھے یہ دیکھیں انسٹرولر میں جو ہے وہ جتنی بھی شوپنگ کی ہے وہ سمان ہے اور اس کے بعد جو اسلان ساپ گون میں ہے اسلان کا یہ ہی حال ہے پتہ نہیں ہے یہ کب جو ہے وہ ہم لوگوں کی یوز میں آئے گا فیلال بھی تک تو نہیں آئے ماشاءاللہ سے اسلان جو ہے وہ پورے سکس منت کا بھی ہو گیا ہے اسلان اس کے خوش رکھیں دیکھیں ساری شوپس جو ہے وہ کلوز ہو گئی ہیں اب ہم لوگ گھر کی طرف ہی نکل رہے تھے انشاءاللہ سے سارا دن بہت زیادہ تھے اور اسلان جو ہے بے شک بچہ گود میں بھی سو ہے لیکن اس طرح سے وہ فریش نہیں ہوتا ہے جیسے اس کو تھوڑا سا انوائرمنٹ ایسا چاہیے ہوتا ہے تھوڑا سا خموشی ہونی چاہیے اور گود میں ہی بچہ سارا ٹائم اس کو لیٹر ہے تو وہ بھی تھک جاتا ہے تو ایک بہت زیادہ گرمی تھی اس کے بعد ہوسپٹل میں اتنا رش اتنا شور اس کے بعد یہاں پھر وہ بچارہ بہت زیادہ سارا رکھتا آج مجھے امید ہے کہ جلدی ہی سو جائے گا زلان کیونکہ زلان جو ہے نا وہ رات کے ایک دو تو بجاہ ہی دیتا ہے اب بھی اگر میں کہوں نہ کہ وہ جلدی سوتا ہے تو ایک دو بجاہ دیتا ہے نہیں تو اس سے پہلے جو ہے نا زلان جو ہے نا مجھے لگتا تھا کہ یہ سوتا ہی نہیں ہے کیونکہ ہر دس منٹ بعد پندہ منٹ بعد جو ہے نا وہ اوٹ جاتا تھا اب جو ہے ماشاء اللہ سے اس کی جو ہے وہ روٹین اچھی ہو گئی ہے تو اب جو ہے وہ سونے لگ گیا جب ایک دفع سو جاتا ہے نا تو اس کے بعد سویا ہی رہتا ہے نام سے تو اب ہموں گھر کے لئے نکل رہے تھے آج کوئی بھوک بھی بڑی زور کی تھی لیکن ازلان صاحب نے بھونا شروع کر دیا تھا وہ بہت سادر ہو رہا تھا اس کو ہمیں پونسکر لگا کر دی تھی تاکہ وہ تھوڑی دیر خاموش ہو جائے اور لیکن نا وہ خاموش ہو ہی نہیں رہا تھا اب وہ کچھ پچھا تھک بھی گیا تھا لیکن اب ہم لوگوں تھا صرف بس جلدی سے جلدی گھر پہنچ جائیں اور بلہم دلہم لوگ گھر پہنچ گئے اب ریسپ بھی کریں گے اور جو ہے وہ ازلان کو بھی تھوڑا سا سکون ہو جائے گا اور جو کچھ شاپنگ کی تھی ویسے میں نے میں آپ کو ایک دو چیز تکھا دیتی ہو یہ جو ہے وہ شیمپو ہے اور یہ پتہ نہیں میں نے پہلے تو کبھی اٹھائے نہیں کیا بس اس کو دیکھ کر رہا ہمیں اٹ بس میرا مانا یہ کہ جن کے بال اچھے ہیں نا وہ بس اچھے ہی ہیں جو وہ چاہے کچھ بھی نہ کریں اور باقی جو کچھ لوگ سو طرح کے جتن کر لیں لیکن جو ہیں وہ ان کے بال بیسے ہی رہتے ہیں دیکھو اب کیا ہے تو کچھ یہ جو ہے نا وہ کوپرا کینڈی جو بہت سادہ پسند ہے بچپن سائی تو یہ لے لی تھی کچھ یہ کپکیکس ویرہ لے لیا تھے اور یہ جو تھا جو ہے وہ ویفر لے لیا تھا کچھ ٹیشو سویرہ تھے ایک لیئرز تھیں بس کھانے بھی نہیں کی چیزیں چلیں جی میرا آج کا ویلوگ یہاں پہ ہوتا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں مجھے اپنے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ پیس